بیف سے نفرت ہے اور تم صحیح اگر اپنی ماں کا دودھ پیو اور صحیح تم اگر واقعے میں تم اگر اپنے آپ کو بہت بڑے ہندو بولتے تو تم میں اگر ہمت ہے تو الکبیر الانہ کمپنی جہاں سے بیف سپلائے ہوتا آج پتا ہے کہ یہ جنگلیوں کو پتا ہے کہ ورلڈ کے اندر بیف سپلائے ارکان ایک نمبر پہ اگر کوئی ملک ہے تو وہ انڈیا ہے ڈالر میں انکم آ رہی ہے وہاں گب گب اور ذرا سے مسلم سماج کے پاس پہ گئی بیف کا سنشے آ گیا کڑوا دیکھ رہا تو وہاں تو تو ارے دوگلو کائرو مزرگوں کے اوپر وردداؤں پہ ہاتھ اٹھانے اس مہا سنچلک سے میری عدبن گزاریش ہے کہ ستہ میں کوئی بیٹھے رہو یہ ستہ کے لٹے رہے ہیں ستہ کے ڈاگوا یہ قداروں کا ٹولہ پورے ماسٹر کے محول کو خراب کرنے کو نکلا ہے اور مسلم سماج اور اسلام دھرپ ان کے باپ کی جاگر نہیں ہے یہ آوارا کتے کچھ بھی بھوکیں گے اور ہم خاموچ بیٹھے دیں گے ان کی زبان پہ لگام لگانے کے لیے ماسٹر کے پولیس سنچالک کو چاہیے کنارین رانے نتیش رانے اور یہ تینوں کے تینوں نشڑیا یہ تھڑ گلاس نشہ کر کے تھڑ گلاس بات کرنے والے یہ پوروں کے پوروں کے پر ایف آر کر کے ان کو کالکوٹری میں ڈالتے ہیں کیا نہیں ڈالتے ہیں یہ پھروڑا ہلا ماشٹر مدے بینڈ کی چھے تونڈا چا نیپالی تھی پالی تھی سگڑے او دو ٹھاکرے چھے لوکرنی تیلہ مٹلے لیا آئے اندھارے میڈام نے پن تیچے پوری لائکی تیچے اوکات کھایا داکھولی لیا آئے تیتے ہندو سماح تیچے پاڑے ماغی نائی تیالہ ہندو مسلمان چھے دنگل گھڑے چاہے ایک میں ہوتے اچھا ادیش آئے کی ماشٹر مدے دنگل گھڑے چاہے تیاننا اور ایسے دنگل کھورانا ترنگا ٹاکنے چی جواب داری ماشٹر اچھے مہا سنچا لگ ماشٹر اچھے گرہ منتر چاہے مالو میں بہت اچھے تیریخے سے کہ کون کیوں بول رہا ہے کون بولنے لگا رہا ہے اور تمہارے سیاسی ستہ کی خاطر میں پھر کہوں گا مسلم سمجھ تمہارے باپ کی جاگر نہیں اور نہ ہمارا مذہب اسلام تمہارے باپ کی جاگر ہے اگر تم مائیکل آلے تمہارے میں دم میں کیا کام کر رہے ہیں لیو نا اس کبھل گتے پہ اوٹ مسلم سمجھ کراڑ کیوں لے رہے ہیں اس کا صاف مطلب ہے کہ تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے تمہیں کچھ کام نہیں گئے جنتا کا اور میرے کو آپ بتائیے جب تک سیاسی پانا نہیں ہوں گی جب تک گورنمنٹ کی مدد نہیں ہوں گی ہے کس میں اتی ہمت یہ دیکھو ویڈیو دیکھو آپ کیا بولا جا رہا ہے اور یہ کون سے ایکٹ میں آتا ہے کون سے خانون میں آتا ہے کوئی خانون میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے سوال یہ ہے کہ مالون کے ایس پی کو بھی اس کے پر جواب دینا چاہیے سندھ درک کے ایس پی کو ڈیوزنل ڈیوزنل رینج کے جو آئی جی اے ان کو بھی اس کے پر جواب دینا چاہیے ویڈیو دیکھو یہ پہلے ویڈیو کے ادھیان کروں اور جن جن پولیس آفیسروں کی ذمہ داری آتی ہے یہ ایسے بیڈک کے ٹونڈو والوں کو ترنگت میں ڈالنے کی ان کو سامنے آنا پڑے گا اور اگر آپ آپ اگر ستہ کے آگے نکمکس تک ہے اگر آپ یہ دیکھو ویڈیو دیکھو اگر آپ ان کو جیل میں نہیں ڈال سکتے تو ماف کر رہا ہے میرے گو آپ کو بھی پگار لینے کر اور کرسیم باتنے کا کوئی عدی کار نہیں ملی میری نظام کہ جو کھلیام آتنگ بھیلانے کی بات کر رہا ہے کھلیام ننگل بھیلانے کی بات کر رہا ہے کھلیام عبادت گاہ میں گھس کے آتنگ کرنے کی بات کر رہا ہے اگر ایسے پہ خانون لاغو نہیں کرتے تو پھر کس چیز کی آپ تنخیہ لے رہے اور کونسا خانون آپ لاغو کر رہے اس کا جواب میرے گو وہاں کے ایس پی نے وہاں کے ایس پی نے اور مکہ مہا سنچالک نے اور دیش کے ہمارے گرہ منتری نے اس کے پر جواب دینا چاہیے دیکھیں دراصل بات کیسی ہے کہ جیسے جیسے بھی اسمبلی کا الیکشن نزدیک آتا جائیں گا یہ گھٹیا قسم کے راجنیتہ اور یہ گھٹیا قسم کے بیان بازیا بہت بڑھنے والی ہیں دیکھیں دراصل بات ایسی ہے کہ ابھی جو پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں یہ سارا مسئلہ سیاسی چل رہا ہے پارلیمنٹ کے الیکشن کے اندر بی جے پی اور شندے گھٹکو ان کی حیثیت ان کی اوخات مارشٹر کی تیرہ کروڑ جنتہ نے بتا دی وہ جو بلنگ بان دعوے کر رہے تھے وہ پورے مٹی پلیت ہو گئے ان کے اب ان کو معلوم ہے کہ جو منڈٹ اور جو سمرتھن اس وقت انڈیا الائنس کو گیا ہے پارلیمنٹ میں تو لازمی بات ہے کہ اسمبلی انتخابت کے اندر بھی یہ منڈٹ واپس انڈیا الائنس کو ہی جائیں گا تو بوگلات کا شکار ہوکے وہ مسلم سمجھ کو اور مسلم درم کو ٹارگیٹ کرنی کی ایک نئی رنیتی شروع کی گئی ہے میں تو خاص طور سے کہوں گا کہ ماسٹر گورنمنٹ کی طرف سے شروع کی گئی ہے دیکھیں پردیش جو چلتا ہے نا اسٹیٹ جو چلتا ہے تو رول آف لاؤ پہ چلتا ہے یہ بیٹو کے گھڑیا لوگوں کے بیان بہت جو کا پر نہیں چلتا اور جس شخص کا آپ نے نام لیا اس کو روز زلیل کر رہے ہیں اگر اس کو زلیل کرتا ہے تو کبھی کوئی ایمیل ان کو زلیل کرتا ہے کہ تو یہ حرکتیں چیسی کر رہے ہیں زلیل اور حقارت کی کہ لوگ ان کے پر تھوک رہے ہیں ان کے پر ملامت کر رہے ہیں دیکھیں جب پردیش رول آف لاؤ پہ چلتا ہے تو میری سیدھی سیدھی مہاشٹر کے سنچالک پولیس مہا سنچالک سے میری عدبن گزاریش ہے کہ ستہ میں کوئی بیٹھر ہو یہ ستہ کے لوٹے رہے ہیں ستہ کے ڈاگوا یہ قداروں کا ٹولہ پورے مہاشٹر کے محول کو خراب کرنے کو نکلا ہے اور مسلم سماج اور اسلام دھرپ ان کے باپ کی جاگر نہیں ہے یہ آوارہ کتے کچھ بھی بھوکیں گے اور ہم خاموچ بیٹھے رہیں گے ان کی زبان پہ لگام لگانے کیلئے مہاشٹر کے پولیس سنچالک کو چاہیے کنارین رانے نتیش رانے اور یہ تینوں کے تینوں نشڑیا یہ تھڑ گلاس نشہ کر کے تھڑ گلاس بات کرنے والے یہ پوروں کے پوروں کے پر ایف آر کر کے ان کو کالکوٹری میں ڈالتے ہیں کیا نہیں ڈالتے ہیں اور مہاشٹر کے مسلمانوں کو سلوکشن دیتے کہ نہیں دیتے اب یہ سوال اٹھاوا ہے سامنے کہ دیش کا سبیدھان واقعے میں لاغو کرنا چاہتے ہیں یا ان کی چاپلو سے اگرنا چاہتے ہیں کہ چند ذر خرید غلاموں کی جن کی کوئی سیاست میں حیقت نہ اوقات ہے کہہ رہا ہے کہ ہندی میں بولے تو یہ سماج کو سمجھتا میرے کو بھی ذرا مہراتی میں کچھ کہنے کا ہے کہ مینڈک چھے تونڈ سارگا تو نیتیش رانے جو کتریہ سارگا بھوکو رہلا چاہ چھے تونڈالا بند کرائی چھے پاڑی آلی لیا ہے مہاشٹر چھے آمچے مکہ مہا سچو آنی چھے آمچے مہا سنچالک یاں چیشی آمچے کڑکڑی چھے وینینتیا ہے کہ تیگے باپ آنی پوران کتکی لاغو نہ کھا کونتے ہی سینے تیرا ترنگاٹا کھا تیہ مہاشٹر چھے پورا مول خراب گران ٹاک لے لیا ہے تیہ مہاشٹر مجھے دنگل دنگل گھڑوینے چھے تیہ نے شدنطر رش لے لیا ہے اور کودے آئے تیہیٹ سپیچ میں دے یہت ناہی کھا تیہنی جے بھوکلا تیہنی جے واککے چھے اپیوک کیے لیا تیہیٹ سپیچ میں دے یہت کھا ناہی مہاشٹر چھے لیگل ایڈویزر مہاشٹر چھے اٹارنی جنڈل مہاشٹر چھے جے سولیسیٹر ہے تیہن چھے شی ماجہ پرس نے آہے کہ یہ جے اب جے مالبن میں دے جے شیوہ جی مہارچی ویڈم مانا دھالی لیا ہے کیا شیوہ جی مہارچی پودڑے مدے بھرہشتی چار کرنا رہی ہے مہاشٹر چھے جنتا چھے بھرہشتی چھے پائشہ اٹنا رہے یعنی سربوں سماج جانے دھتکار لیلا ہے یعنی سماج کونتے سماج تیاننا کریب کرو رہی لے نہیں ہے تیہا چھے مدھے راج کے کونتی قوت رہی لے نہیں ہے تیہ دیڑ بھوٹے چھے منوں تے کتریا سار کا بھوکو رہی لے ایسے لوگ آننا کائدے چھے کائدے چھے آڑید یہو لگتے ایسی میری وینیمتی مہارشتر پردیش کے صرف میری راجے مہارشتر کے گوارنر مہارشتر کے مکھے سچوں اور مہارشتر کے مہا سنچالک سے ہیں اور اگر آپ قانون کی پہری میں ان کو نہیں کیچیں گے تو ہائی کوٹر سپریم کوٹ دور نہیں ہے ہم کو سب آتا ان کو ان کی اوقات ان کی حیثت بتانا ان کو جو بھوکنے کے آزادی کس نے دیا یا کیوں تب ہو کرے فرنویس سب انسان نہیں ہے کیا آپ ذمہ دار پت پر بیٹھے ہوئے اور آپ کے بازو یہ درند ہے یہ پردیش کے اندر یہ پورا بھائی کا واتوران پیدا کر گئے اور اب مسلم سمائی تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے مسلم اسلام دھرم تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے تم جتنا دھمانے کی کوشش کریں گے مذہب اسلام کو لوگ اتنا ریسرچ کرنے والے لیکن یہ کوکن کے اندر انہوں پر آتنگ بھیلا کے رکھے ہوئے یہ پورا ان کا آتنگ یہ بی جی بی کے آڑ لے کے ان کو میں تو کہوں گا دیونبر فرنویس صاحب آپ ہوم مینسٹر آپ گرہ منتری ہے آپ کی ذمیداری میں آتا ہے کہ آوارہ لوگوں کو پکڑ کے آپ اندر دالے جو ہیٹ سپیچے دے کے قانون کی پائے ملی کر رہے ہیں جو قائدے کا دور پہ کر رہے ہیں جو کانسٹوٹیشن کے دھجیاں اڑا رہے ہیں اگر ان چیزوں کو آپ لاغو نہیں کر سکتے ان کے پر کاروائے نہیں کر سکتے آپ کو جواب دینا پڑیں گے جو پردیش میں آگ لگانے کی بات کر رہا ارے الیکشن آئیں گے الیکشن جائیں گے لیکن عام انسانوں نے تمہارے باپ کا مال لکھائے ہوئے عام مسلمانوں نے تمہاری جاگیر پہ لٹکے نہیں بیٹھے ہوئے تم برشتے چاہ رہے ہیں حرام کا مال کامالی ہوں گے لیکن پردیش میں رہنے والا مسلمان کشت اور محنت سے اپنا کام کرتا ہے اپنے مذہب کے اوپر ایمانداری سے چلتا ہے اور سارے مذہب کی آدھر کرتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے کیوں ضرورت پڑھ رہی کسی کو سمردن دینے کی کیوں ضرورت پڑھ رہی کسی کو سمردن لینے کی کچھ تو ہے جس کی پرداد آرہی ہے ان سارے ایشوز کے اوپر یہ سارے سبجیکٹ کے اوپر ہمارے پردیش کے ادھرکش جناب ہمارے ماجی خاصدار عمتیاز جلیل صاحب اس کے پر پریس کانفرنس لینے والے بہت کچھ بولنا چاہتا تھا اس کے اوپر لیکن پردیش کے اندر کی جو سچویشن ابھی لاؤن آرڈر کے آ رہی ہے جو پردیش کے اندر رول آف لاؤن مینٹن میں ہو رہا ہے اس کے پر پریس کانفرنس ہمارے ابھی جناب عمتیاز جلیل صاحب لینے والے اللہ عمل تیار کریں گے کہ کس طریقے سے دیمکرٹک طریقے سے ان کو ان کی حصہ تر اوخات بتائی جا سکتی ہے کس طریقے سے قانون کے سامنے ان کی ناک رگڑی جا سکتی ہے یہ بینڈ کے سارے کے تونڈا تونڈ گھوڑن گھوڑن پھر رہلا ماشٹر مدی بینڈ کی چھے تونڈا چا نیپالی تھی پالی تھی سگڑے او دو ٹھاکرے چھے لوکرنی تیلا مٹلے لیا آئے اندھارے میڈام نیپن تیچی پوری لائکی تیچی اوکات کا ہے داخولی لیا آئے تیتے ہندو سماج تیچے پاٹے ماغی نائی تر تیالا ہندو مسلمان چھے دنگل گھڑی چھے اور ایسے دنگل کھورانا ترونگا ٹاکنے چی جواب داری ماشٹر چھے مہا سنچا لگ ماشٹر چھے گرہ منتر چی آئے تیانی توریت آدیش کالا اور ایم پیڑی مدی گھا لیا آئے دیش کے پردھان منتری کا ایک نارا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس پردیش کے ہمارے دیش کے جو وزیر آزم ہے ساری نفرت کی آنکھ انہی کی لگائی ہوئے دو ہزار چودہ میں جب آپ پہلے بار منتقہ بھر جب آپ شپت بھی دی لینے کے ٹائم آپ ہی نے کہا تھا کہ بارہ سو سال کی غلامی کے بعد ملک کو آزادی ملی آپ ہی کے بات آپ ہی کے واقعے یہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں تو کپڑوں سے سب کو پیچھان لیتا ہوں مشیش کر کے آپ نے ٹائٹ گٹ کیے خبرستان اور شمشن کی باتیں آپ نہیں کی آپ نے ہر طریقی کی بات کیے نفرت پھیلانے کا پورا کام کیا شاہین باق کے اپر ہمارے دیش کگ رہ رہا ہے ہمارے وزیر داخلہ نے کیا کہا تھا پروش حرما نے کیا کہا تھا تھاکور نے کیا کہا تھا کتوں کے ناملوں میں یہ جو نفرت انہوں نے پورا دیش میں پروسہ ہے یہ بیڈک سانر کا تونڈ گیا یہ تونڈ گیا تونڈ رکھنا رہا اسی کا ایک حصہ ہے تو دیکھئے پورے ملک کے اندر نفرت کی جو آگ پھلے گیا ابھی آپ نے دیکھاؤں گا جو کلیان میں واقعہ ہوا بزرگ کا اسی سال کے نوہ سال کے بزرگ پہ ہاتھ اٹھاتے ان کو جامعہ مرد بولیں گے ان کو مرد کے اولاد بولیں گے ان کی غیرہ شرم مر گئی اور ہندو سماج کے لوگوں سکو بھی کیا ہو گیا کوئی بزرگ پہ ہاتھ دال رہا اور تمہارے امو بند ہے گندی سیاست کیلئے یہ مارشٹر کیلئے بڑے شرم کی بات کیا کر سکتا بزرگ ادھنے اور تم اگر اتنے ہی بہت تم کو بیف سے نفرت ہے اور تم صحیح اگر اپنی ماں کا دودھ پیو اور صحیح تم اگر واقعے میں تم اگر اپنے آپ کو بہت بڑے ہندو بولتے تو تم میں اگر ہمت ہے تو الکبیر الانہ کمپنی جہاں سے بیف سپلائے ہوتا آج پتا ہے کہ ان یہ جنگلیوں کو پتا ہے کہ ورلڈ کے اندر بیف سپلائے کار ایک نمبر پہ کر کوئی ملک ہے تو وہ انڈیا ہے ڈالر میں انکم آ رہی ہے تو وہ گب گب اور ذرا سے مسلم سماج کے پاس پہ گئی بیف کھا کھا سانشے آ گیا کڑوا دی گرا تمہاں تھو تھو ارے دوگلو کائروں مزرگوں کے اوپر وردہوں پہ ہاتھ اڑھانے والے کائر ان کو جتنی جدی ہو سکتا ان کو جیلوں پہ ٹھوزو ان کو آپ نے گو منش کے اوپر پابندی ڈال کے رکھی ہم تو کہہ رہے گی ڈالو نا بھائس پہ بھی پابندی ڈالو ہیلے پہ پابندی ہر چیز پہ پابندی ڈالو ابھی جو جو بانڈ کا ایشو سامنے آیا تھا کون کونسی پارٹی انہیں چندہ لیا ہوا ہے یہ جتنے نفرت کی چنٹو پھر رہے ہیں نا بیف کا چندہ لے کی اپنی دکانہ چلانے والوں تم کو موہے گیا بات کرنے کو بزرگ کہیں بھی رہے کہ یہ بھائس کا بیف ہے ارے یہ بھائس کا بیف ہے لیکن یہ میں زیادی نیچے لانگیشو بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کائر اور بزدیلا ایک بزرگ پہ ہاتھ اٹھانے والے اور نہیں معلوم ان کی کون سے سنسکرات دیئے گا نہیں معلوم کون سے مذہب کو مانتے ہندو سنسکرٹی نہیں ہے نہ یہ ویدی سنسکرٹی ہے اور نہ یہ سناتنی سنسکرٹی ہے یہ غیر انسانی سلوک ہے اتنا ہسی سال کے بزرگ پہ ہاتھ اٹھانا اور اس کے بعد میں لیپات پوتی کا سیلیکٹڈ سیکشن لگانا اس لئے ہمارے خزر پٹل صاحب ہمارے وفت کو لے کے وہاں پہنچیں خانونی مدد پوری کرنے کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ جو نفرت حیلانی کوشش کر رہے ہیں پورے پردیش میں ہم کو معلوم ہے بہت اچھے تحریکے سے کہ کون کیوں بول رہا ہے کون بولنے لگا رہا ہے اور تمہارے سیاسی ستہ کی خاطر میں پھر کہوں گا مسلم سمجھ تمہارے باپ کی جاگر نہیں ہے اور نہ ہمارا مذہب اسلام تمہارے باپ کی جاگر ہے اگر تم مائیکل آلے تمہارے بے دم میں کیا کام کر رہے ہیں لیونوس کے بھل گتے پہ اوٹ مسلم سمجھ کا آڑ کیوں لے رہے ہیں اس کا ساپ مطلب ہے کہ تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے تم نے کچھ کام نہیں کیا جنتا کا تم نے جنتا کا کام ہی نہیں کر رہے تم نے تیرہ کروڑا وہ ہم کو بے خوب بنا رہے اور یہ جو ستہ میں آج بیٹے ہیں سرکار ہیں یہ لوگوں کی چنینی سرکار نہیں ہیں اس لیے سارے پاکھنے چل رہے ہیں لوگوں نے تو کانگریس آلہین سپارٹنر کو چنکے دیا تھا ان کی ستہ تھی آپ اپنے مفاد کی خاطر ٹولٹ توڑ کے نکلیں تو بھئی جن سے توڑ کے نکلیں جن سے تمہاری غدر ہے آپ اس میں ان کی بات کرو مسلم سمجھ کو ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں تم کو معلوم ہے کہ مسلم سمجھ کو ٹارگیٹ کریں گے ہندو تمہارے پیچھا جیں گے ہندو سمجھ سے ہاتھ جوڑ گے میری گزارش ہے ایسے نفرتی چنٹوں کو ایسے نفرت بازوں کو اگر کوئی نکل کھیس سکتا ہے نکل ڈال سکتا ہے تو ہندو سمجھ بھی ڈال سکتا ہے اور انگباد تک میڈیا جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے بہت اچھی خدمات دے رہا ہے لوگوں تک خبریں پہنچانے کا کام کر رہا ہے اور اس کی ریچ پڑ رہی ہے انہیں سلور بٹن ملا ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے ان کو سلور کی جگہ گولڈ بھی ملے گولڈ کے بعد لیٹینم بھی ملے اور وہ اسی طرح سے لوگوں کے کام کرتے رہے ہیں سلور